تاج محل بھارت کے شہر آگرہ میں واقع ایک مقبرہ ہے اس کی تعمیر مغل بادشاہ شاہ جہان نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں کروائی تھی تاج محل مغل طرز تعمیر کا اندہ نمونہ ہے اس کی تعمیراتی طرز فارسی، ترک، بہارتی اور اسلامی طرز تعمیر کے اجزاء کا انوکھا ملاپ ہے 1983 میں تاج محل کو اقوام متعدہ کے ادارہ، برائے تعلیم سائنس اور کلچر نے عالمی ثقافتی ورثے میں شمار کیا اس کے ساتھ ہی اسے عالمی ثقافتی ورثہ کی جامعہ تعریف حاصل کرنے والی بہترین تعمیرات میں سے ایک بتایا گیا ہے تاج محل کو اسلامی فن کا عملی اور نایاب نمونہ بھی کہا گیا ہے یہ تقریباً 1648 میں مکمل تعمیر کیا گیا استاد آمد لہوری کو عام طور پر اس کا ممار خیال کیا جاتا ہے مغل بادشاہ شاہ جان کی بیوی ممتاز محل کا مقبرہ جو شہر آگرہ میں واقع ہے کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ شرازی نامی ایک ایرانی انجینئر نے اس کا نقشہ تیار کیا تھا لیکن بادشاہ نامے میں لکھا ہے کہ خود شاہ جان نے اس کا خاکر تیار کیا یہ عمارت سولہ سو پچیس سے لے کر سولہ سو پچاس تک کل پچیس سال میں مکمل ہوئی اس کی تعمیر میں ساڑھے چار کروڑ روپے لاغت آئی اور بیس ہزار مماروں اور مزدوروں نے اس کی تکمیل میں حصہ لیا تمام عمارت سنگ مرمر کی ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی ایک سو تیس فٹ اور بلندی دو سو فٹ ہے عمارت کی مرمری دیوار پر رنگ برنگ پتھروں سے نہایت خوبصورت پچی کاری ہوئی ہے مقبرے کے اندر اور باہر پچی کاری کی صورت میں قرآن شریف کی آیات نقش ہیں عمارت کا چبوترا جو سطح زمین سے سات میٹر اونچا ہے سنگ سرخ کا ہے اس کی پشت پر دریائے جمنا بیتا ہے اور سامنے کی طرف کرسی کے نیچے ایک ہوز ہے جس میں فوارے لگے ہوئے ہیں اور مغلیہ طرز کا خوبصورت باغ بھی ہے اس مقبرے کے اندر ملکہ ممتاز محل اور شاہ جہان کی قبریں ہیں اسلامی طرز تعمیر اور ترکی فارسی اور بھارتی ڈیزائن کی اس اسلامی عمارت کو تاج محل کو دنیا جہاں کے سیاد نہ صرف دیکھنے آتے ہیں بلکہ محبت کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے دنیا جہاں میں محبت کرنے والے جوڑے اپنی تاج محل کے آگے ایک بنوائی گئی تصویر کو ہمیشہ یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھتے ہیں تاج محل نہ صرف محبت کی علامت ہے بلکہ یہ ایک شاہکار عمارت بھی ہے جو اسلامی ذوق اور اسلامی کلچر اور اسلامی فن تعمیر کا ایک بڑا شاہکار ہے